آج اقالب کی ایک غزر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کیوں جل گیا نا تاب رخے یار دیکھ کر کیوں جل گیا نا تاب رخے یار دیکھ کر جلتا ہوں اپنی طاقتیں دیرار دیکھ کر اور آتش پرست کہتے ہیں اہلے جہاں مجھے سرگر میں نالہائے شرر بار دیکھ کر واحسرتہ کی یار نے کھیچا ستم سے ہاتھ ہم کو حری سے لذت آزار دیکھ کر اور بگ جاتے ہیں ہم آپ مطائے سخن کے ساتھ لیکن ایار تب خریدار دیکھ کر ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں یہ خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر سر پھوڑنا وہ غالب شورید حال کا یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر کیوں جل گیا نا تاب رخے یار دیکھ کر کہتے تھے نا کہ میرے یار کا جو ہے وہ رک کی تاب نہیں لا پاؤ گے تم جل گیا نا آخر تو کیوں جل گیا نا تاب رخے یار دیکھ کر جلتا ہوں اپنی طاقتیں دیدار دیکھ کر میرے اندر جو طاقتیں دیدار ہے کہ میں اپنے حسن کا باقاعدہ میں سامنا کر سکتا ہوں اس کو میں دیکھ سکتا ہوں اس کی چاہت کر سکتا ہوں تو میرے اندر طاقت دیدار کس قدر مضبوط ہے کہ جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے رخے یار کے سامنے آتا تو وہ تو جل جاتا ہے اب جل جانے کو دو معنی ہے یا تو جیسے بجلی گرتی ویسے جل جانا اور یا پھر حسد کے مارے جل جانا کہ اتنا خوبصورت سنم یہ میرے حصے میں نہیں ہے کیوں جل گیا نا تاب رخے یار دیکھ کر جلتا ہوں اپنی طاقتیں دیدار دیکھ کر میں اپنی طاقتیں دیدار دیکھ کے بھی جل جاتا ہوں آتش پرست کہتے ہیں اہلے جہاں مجھے مجھے ساری دنیا والے آتش پرست کہتے ہیں آگ کو پوجھنے والے سرگر میں نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر سرگر مطلب مصروف ہونا اور نالہ ہائے بہت سارے نالے نالہ کا پوریل فارم سرگر بار جسے چنگاریاں نکلتی ہوں تو جب میں نالہ ہائے جب میں شکوا کرتا ہوں جب میں روتا ہوں زارو قطار کہتے ہیں نا بلکل گلہ پھاڑ کر کے رونا زارو قطار رونا وہ جب اس طرح روتا ہوں سرگر بار ایسا لگتا ہے جیسے چنگاریاں نکل نہیں ہوں ہمارے آنسووں کے ساتھ تو اس میں جب میں مصروف ہوتا ہوں نالہ ہائے شرگر بار میں چنگاریاں نکلتی ہوئی جب گریہ وزاری میں جب میں مبتلا ہوتا ہوں تو لوگ یہ دیکھ کر مجھے آتش پرست کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ آتش پرست ہے یہ آگ کو پوجینے والا ہی تب ہی یہ اس طرح اس کے نالہ ہائے اس کے نالہ سے اس کے شکوا سے اور اس کے آنسووں سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو آتش پرست کہتے ہیں اہلہ جہاں مجھے سرگر میں نالہ ہائے شرگ بار دیکھ کر با حسرتہ کہ یار نے کیجا ستم سہات ہم کو حری سے لذت آزار دیکھ کر کتنی حسرت کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ یار نے ستم سے ہاتھ کھیج لیا ہے ستم کرنا بن کر دیا ہے ستم کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اس نے بڑی حسرت مطلب آتی ہے کاش کی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا لیکن یار نے کیوں ستم سے ہاتھ کھیج لیا ہے ظلم جبری سے کیوں اس نے ہاتھ کھیج لیا ہے کہ ہم کو حری سے لذت آزار دیکھ کر حری سے مطلب لالچی لالچ کرنے والا لذت آزار آزار مطلب عذیت سے لذت اٹھانے والا جو ٹورچر کو بھی انجوائی کرتا ہو اس طرح کے لوگ تو جب اس نے ستم کیا اور مجھے دیکھا کہ جب مجھے آزار ہو رہا ہے تو بجائے یہ کہ میں شکوا کروں یا میں رہوں گڑ گڑا ہوں مجھے ایک مزہ ملنے لگا ایک لذت آنے لگی اس میں مجھے اور جب اس کا لالچی مجھے دیکھا لذت آزار کا جب مجھے لالچی دیکھا تو اس نے ستم سے ہاتھ کیچ لیا کیونکہ میری خوشی یا میری لذت اسے بہرحال منظور نہیں تھی اور بگ جاتے ہیں ہم آپ مطاہ سخن کے ساتھ ہم جو اپنی مطاہ سخن بیزتے ہیں جب ہم کسی کے ہاتھ اپنا کلام جب ہم بیزتے ہیں تو صرف ہم کلام ہی نہیں بیزتے ہیں ہم تو خود کو بھی بیز دینے کو تیار رہتے ہیں کہ ہمارے کلام کے ساتھ ہم ہمارا بھی کوئی خریدار ہو ہماری بھی کوئی قیمت لگا دے تو بگ جاتے ہیں ہم تو تیار ہیں بلکل بگ جانے کو دیکھ جاتے ہیں ہم آپ مطاہ سخن کے ساتھ لیکن ایار تبہ خریدار دیکھ لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی ایرہ غیرہ آئے اور میری قیمت لگا دے اور وہ مجھے خرید لے ایسا نہیں ہے بلکہ اس تبہ خریدار اس کی حیثیت کیا ہے اس کا ردبہ کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے اگر وہ میرے لائق ہے اور وہ میرا خریدار ہے اور میری قیمت دے سکتا ہے تو میں مطاہ سخن میں اپنے کلام کے ساتھ میں خود کو بھی بیز دینے کو تیار ہوں میری کوئی قیمت لگا دے تو خریدار مجھے بھی خرید سکتا ہے بگ جاتے ہیں ہم آپ مطاہ سخن کے ساتھ لیکن ایار تبہ خریدار دیکھ کر ان آبلوں سے پہنک کے گھبرا گیا تھا میں یہ خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر بہی ہمارے پہنک میں اتنے آبلے پڑ گئے تھے چلتے چلتے کہ مجھے بڑی گھبرہات ہو رہی تھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی لیکن جب راستے میں دیکھا کہ پرخار کارٹوں سے بھرا ہوا راستہ جب میں نے دیکھا تو یہ خوش ہو گیا ہاں یہ بات ہوئی اب جب میں ان کارٹوں بھرے راہ پر چلوں گا تو سارے آبلے میرے پھوٹ جائیں گے اور مجھے آبلوں سے آرام مل جائے گا ان آبلوں سے پہنک کے گھبرا گیا تھا میں یہ خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر سر پھوڑ نہ وہ غالب شوریدہ حال کا شوریدہ حال مطلب پاگل دیوانہ جس کا سر میں سودہ سمایا ہوا ہو سر پھوڑ نہ وہ غالب شوریدہ حال کا یاد آ گیا مجھے تیری دیوانہ جب میں تمہاری گلی سے گزر رہا تھا تو تمہاری گلی تمہاری دیوار دیکھ کر مجھے یاد آ گیا غالب اور شوریدہ سر وہ جو پاگل غالب تھا دیوانہ وہ جو تمہاری دیوار سے آ گیا اپنا سر پھوڑتا رہتا تھا تو تمہاری دیوار دیکھ کر مجھے اس کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب وہ سر پھوڑ کرتا تھا سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا یاد آگیا مجھے تیل دیوار دیکھ کر غالب یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت